اسلام علیکم میرا نام محمد جانگیر بدر ہے میں ایک ڈیالوجسٹ ہوں ڈیالوجسٹ مہر سماد گفتار و بیراپان ہوتا ہے آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے اے بی آر ٹیسٹ یا بیرا ٹیسٹ اس کے لیے والدین کو اپنے بچے کے لیے کیا کس طرح تیار کرنا چاہیے اور ٹیسٹ کے لیے کیا تیاری کرنی چاہیے عموماً جو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے اے بی آر ٹیسٹ کرنا وہ مشین کا گام ہوتا ہے مشین سے ٹیسٹ کرنا ہر ایک کی بس کی بات ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن بچے کی سائکولوجیکل اس کی بیہیورل اس کی اڈیالوجیکل اسیسمنٹ کرنا اس کی ہسٹری لینا اس کا پوری ڈیٹیل سے ساری چیزیں جاننا اور ٹیسٹ کو اس کی سائکولوجیکل ایویویشن کے مطابق ریپورٹنگ کرنا اڈیالوجسٹ کا کام ہوتا ہے عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہر کسی نے اے بی آر کی مشین لے کے رکھی ہوتی ہے اور ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ اے بی آر ٹیسٹ پر فارم کرنے لگ جاتا ہے تو ہوتا پھر یہ ہے کہ اکثر جب کوئی کان کے پرتے کے پچھے ریشہ ہو یا کنڈکٹیو ہیرنگ لاس ہو یعنی کہ آرزی سماعت مسئلہ ہو یا کسی کو بیہیورل ایشو ہو تو اس طرح کے بچوں کو جو کوئیکس ہوتے ہیں جن کو ایڈیا نہیں ہوتا ان ساری چیزوں کا جو ان کو میڈیکل نالج نہیں ہوتا ان چیزوں کے بارے میں زیادہ تر وہ بچے کو سماعت سے معرومی کے لیے کنسیڈر کر لیتے ہیں اور والدہ ان کو یہ ادایت کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ سنتا نہیں ہے تو آپ اس کو فوراں ہیرنگ ایڈ لگائیں یا کوکلیر ایمپلانٹ کی طرف جائے تو جب آپ غلط ڈسین لے لیتے ہیں یعنی کہ آپ ہیرنگ ایڈ لے لیتے ہیں اور بچہ جب بچے کو جب آپ ہیرنگ ایڈ لگاتے ہیں تو وہ لگاتا نہیں اتار کے پھینک دیتا ہے تنگ ہوتا ہے تو آپ کے لیے پریشانی اور بڑھ جاتی ہے اسی طرح اگر کسی کو بیہیورل ایشو ہیں اور وہ اس کو جو ٹیسٹ کرنے والا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ اس کو سنائے نہیں دیتا اور آپ اس کو کوکلیر ایمپلانٹ یعنی کہ کی طرف ساری چیزیں کر لیتے ہیں ٹیسٹ کروا لیتے ہیں اور پھر جب آپ جاتے ٹیسٹ کروانے کے بعد پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی سماعت ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو یہ جو کوئیکس ہوتے ہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں پہلے سماعت میں مسئلہ تھا آپ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے ہم نے اس کو حالہ لگایا ہے اس حالہ لگنے سے اس کی سماعت بہتر ہوگی ہے تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے غلط پریکٹس ہے عموماً جب بھی آپ کو آپ کو شک ہو کہ آپ کا بچہ ریسپونس نہیں کر رہا یا بول نہیں رہا تو آپ کو سب سے پہلے ناکنگلے کے ڈاکٹر اور جو آڈیالوجسٹ ہے ان سے کنسلٹ کرنا چاہیے عموماً اے بی آر کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ بچے کو پرپیئر کرنا پڑتا ہے بچے کی جو سکین ہے اس کو پرپیئر اگری کرتے ہو جو سی اچھی طرح صاف کرتے ہیں جہاں که ہم ٹھیک trop لگا سکیں remaining ٹھیکٹر لگان کے بعد ہم ہیڈ فون یا انسلٹ فون کان کے اوپر ہیڈ فون والکام کے اندر لگا سکتے ہیں تو ہیڈفون یا انسلٹ فون سے ہم ریسپونس سٹی مولا سے دیتے ہیں اور جو ریسپونس ہوتا ہے برین سٹیم ریسپونس ہوتا ہے وہ ہم ہم الیکٹروڑ سے حاصل کر سکتے ہیں عمر satu جب کرتے ہیں اس سے پہلے بچے کو اچھی طرح کے لیے ہے کہ بچے کو جو نید ہے اس کی ڈسٹرپ کنی چاہیے تاکہ وہ جب ٹیسٹ کے لیے آئے تو اچھی طرح ڈیپ سلیپ میں چلا جائے اور ہم ٹیسٹ کے ریزالٹ ہمیں اچھی طرح حاصل ہو سکے سائی ریزالٹ حاصل ہو سکے تو اس کے لیے بچے کو زیادت کو دے تک جگہ کے رکھنا پڑتا ہے اور صبح جلدی اٹھا لینا ہوتا ہے ٹیسٹ کے دور سے پہلے بچے کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلانا چاہیے اور ٹیسٹ سے ایک دن پہلے بچے کو اچھی طرح غسل کرانا چاہیے اور اس کے خاص طور پر جو فیس ہے اور جو کان کے پیچھے جو جگہ ہے اس کو اچھی طرح صاحب ان سے صاف کرنا چاہیے تاکہ اس پر کوئی میل نہ ہو کوئی مٹی نہ ہو تو تاکہ جب ہم الیکٹروڈ لگائیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو کے پریشانی نہ ہو اس کے بعد دوسری چیزیں ہوتی ہیں اگر بچے کو نزلہ زکام گلہ خراب ہو خانسی ہو تو آپ اپنی جو کو بتائیں بیتے تو یہ ہے کہ جب نزلہ زکام خانسی ہو یا اس طرح کے مسئلے ہوں تو یہ جب ٹھیک ہو جائے اس کے بعد ٹیسٹ کیا جائے اور کیونکہ جب سٹیش سڈیشن دیتے ہیں تو اس سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے بچے کو الٹی آ سکتی ہے یا کوئی اور سانس لینے میں تکلیف ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر بچے کو کسی دوائی سے الرجی ہے یا دل کی کوئی تکلیف ہے یا اور کوئی سانس لینے میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے یا سانس کی کوئی تکلیف ہے تو آپ اپنے ڈیالوجسٹ کو ٹیسٹ سے پہلے اچھی طرح انفارم کر دیں تاکہ وہ اس کے بارے میں صحیح جو فیصلہ ہے وہ کر سکے اس کے علاوہ ٹیسٹ سے پہلے بچے کے فیس پہ کوئی تیل آہ لوشن کریم بالوں میں تیل اور موپل لوشن یا کریم نہ لگائیں اور علاوہ جب بھی آپ ٹیسٹ کے لیے آتے ہیں تو اپنا جو بچے کا جو میڈیکل ریکارڈ ہے وہ سارا اپنے ساتھ لے کے آنا ہوتا ہے تاکہ جو ڈیالوجسٹ ہے وہ اس کو ریکارڈ کو دیکھ سکے اور اس کے بعد دیکھتے ہوئے بچے کی جو ٹیسٹ ہے وہ پرفارم کریں اور اگر کسی چیز سے کسی دوائی سے الرجی ہے یا کسی سے مسئلہ ہے تو پھر وہ اس کو دیکھتے ہوئے اپنا ڈیسین جو ہے نا وہ لے سکے